اعوذ باللہ من شیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلالہی وصحبہی وبارک وصل تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے میں ہوں حکیم عمر شہزار ڈسکا پاکستان سے جتنے بھی میرے دوستہ حباب میرے یوٹیوب چینل حکیم عمر شہزار ڈسکا پر نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب برو کیا کریں ناظرین اکرام میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان ان کی گہری فکر امراض کے دفعہ کے لیے افضان صحت پر ان کا فلسفہ ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال ارض کرتا ہوں صاحبان کامال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں جو کہ سرار مقفیہ میں سے ہے اور اجائب طب سے ہے ناظرین اکرام آج ہم بات کریں گے مشت زنی پر یعنی مجلوق پر ناظرین اکرام یہ ایک ایسا برا فیل ہے جس سے انسانی صحت انسانی جو انسانوں کی جسمانی ساکت ہے بری طرح متاثر ہوتی ہے ناظرین اکرام جو اس علت باد کا عادی ہو جاتا ہے ناظرین اصابی کمزوری اور دماغی کمزوری اور آزاؤں کی لاغری اور کمر درد آرزہ اور پڑنی کا درد جیسی امراض سے وہ دو چار ہوتا ہے ناظرین اکرام اس کے میں تھوڑی سی اس کے مشت زنی پر بات کروں گا اور اس کے بعد اس کا علاج بھی میں جرب المجرب آپ کی خدمت میں رس کروں گا ناظرین اکرام بات دراصل یہ ہے کہ حکیم بکرات کا ایک قول ہے حکیم بکرات فرماتے ہیں کہ حضرت انسان کو زبردست شہوت کی خواہش جو ہے شہوانی خیالات جو ہیں وہ اپنے اندر ان کو بھڑکانا نہیں چاہیے یعنی قصر کے ساتھ شہوت کو نہ بھڑکاؤ نہیں تو یہ تمہارے گلے پر جائے گی اور تمہیں مارڈ ڈالے گی یہ بکرات حکیم بکرات بابای پیبہ حکیم بکرات کا قول ہے اس کے بعد ناظرین اکرام جس طرح میں آپ کی خدمت میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ بری طرح جسمانی صحت جو ہے اور اعظام کی ساخت جو ہے بری طرح اس عمل بعد سے ناظرین اکرام متاثر ہوتی ہے جیسے ناظرین اکرام کسرت مادہ منویہ کا زیاد جو ہے کسرت مادہ منویہ کے خارج ہونے سے ناظرین اکرام اصابی کمزوری دماغی کمزوری یہاں تک کے پاگلپن تک نوبت پہنچ جاتی ہے ناظرین اکرام بری طرح جو دماغ ہے اس کو زف پہنچتا ہے کمزوری پہنچتی ہے اور وہ بری طرح جو ہے ناظرین اکرام کمزور ہونے کے بعد مراک جیسی علامتیں پیدا ہوتی ہے اور یہ اکثر دیکھا گیا ہے ناظرین اکرام جیسا کہ میں آپ کی خدمت مہرد کر چکا ہوں کہ مشت زنی ایک بری فیل ہے ایک بری عادت ہے اور اسے بچنا بہت ضروری ہے کسرت جمع جو ہے وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر ہاتھ سے مادہ منویاں خارج کیا جائے یا کوئی اس کو مشت زنی کہتے ہیں اگر کسی بورے خیال سے مادہ منویاں خارج کیا جائے تو اس کو جلک کہتے ہیں اگر کسرت جمع کیا جائے یعنی عورتوں کے پاس بہت زیادہ جائے تو یہ بھی جو ہے وہ کسی عادل فیل میں آتا ہے کیونکہ جو لوگ کسرت کے ساتھ مادہ منویاں کو ضائع کرتے ہیں تو بہت ساری بماریوں سے دو چار ہوتے ہیں یہ دیکھا گیا ہے ان کی جسمانی صحت بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے بھراپا بہت جلد ان پر وارد ہوتا ہے قنات اکرام سب سے پہلے جو اس میں ضروری چیز ہے میں آپ کی خدمت مرز کر دوں تمام عطبہ اکرام یہی فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کو اپنے خیالات جو ہیں وہ پاک رکھنے چاہیے فاسد خیالات سے بچنا چاہیے یہ سب سے بہتر جو ہے وہ یہ ترکیب سب سے اللہ ہے اس میں بہت دخل جو ہے وہ خیالات کا ہے تو ناظرین قرآن پر خیالات کو ہما وقت پاک رکھنا چاہیے اور مذہبی کاموں کی طرف اپنے ذہن کو مائل کرنا چاہیے اس کی طرف لگانا چاہیے اور اچھائی کی طرف اپنے ذہن کو لگانا چاہیے یہ سب سے بہترین حل تو یہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں اس کا علاج جو ہے جو لوگ پانی کی طرح اپنے مادہ منویہ کو ضائع کر چکے ہیں اپنے مادہ منویہ کو بہا چکے ہیں ان کے لئے یہ خاص ایک میں چیز آپ کی خدمت میں ارز کر دیتا ہوں جو کہ خاص ایک سنیاز یا ناراض ہے ناظر قرآن ہوئی ہوئی طاقت مشت زنی یا جلک کی وجہ سے یا کسرت جماع کی وجہ سے ناظر قرآن ہوئی ہوئی طاقت لوڑ کر واپس آتی ہے جوانی کا واپچی کا ٹکٹ ہے ناظر قرآن آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے بیس سیر ناظر قرآن بہر کی داری لینی ہے جو بہر کے ساتھ لٹکی ہوتی ہے جس کو شاکم بھی کہتے ہیں یا عام زبان میں اس کو داری کہا جاتا ہے آپ نے بیس پچیس سیر لینی ہے اور اس کو بریک بریک آپ نے کسی آلے کے ساتھ کتر لینا ہے اور کترنے کے بعد ناظر قرآن کسی بڑے دیجکے میں اس کو ڈال دینا ہے بڑے دیجکے میں ڈالنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ اتنی برطان اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ بیس پچیس سیر داری ڈالنے کے بعد اور اس سے دگنا پانی اس میں سما سکتے ہیں تو ناظر قرآن اس کو پانی سے پر کر دیں تو ناظر قرآن دو دن پر بھیگا رہنے کے بعد تولے پر چڑھیں دیمی دیمی نیچے آگ جلائیں یہاں تک کہ آدھا پانی جل جائے اور آدھا پانی باقی رہا جائے تمام داری کو جو بھوڑ کی داری آپ نے بریک کتر کر اس پانی میں ڈالی ہے وہ تمام اندر سے نکال دیں اور اندر کے نکالنے کے بعد ناظر قرآن وہ پانی جو ہے آگ پر خوشک کر لیں جب پانی آگ پر خوشک ہو جائے گا تو ایک جیسی گوند ہوتی ہے اس طرح کی ایک چیز نیچے برطان کے نیچے بہن جائے گی بس وہ آپ نے حاصل کر لینے ہیں وہ برطان سے خروچ کر آپ نے باہر نکال لینے ہیں ناظر قرآن تمام وہ پوائنٹولہ ہونی چاہیے میں اس کا اپنی خدمت میں ارض کر دوں پوائنٹولہ باہر کا руб یعنی باہر کی داری کا رب پائنٹولہ شکاکل پائنٹولہ اور ناظرین قرآن باہر گول یعنی باہر کا ہی فل پائنٹولہ اور ناظرین قرآن ستاور پائنٹولہ یہ نسکا ایک سنیاسی انہا نسکا میں آپ کی خدمت میں ارض کر رہا ہوں اور سلاجید پائنٹولا نسکا یاد رکھیے گا بہر کی دری کا روپ پائنٹولا اور حل بہر پائنٹولا شکاکل پائنٹولا ستاور پائنٹولا سلاجید پائنٹولا ان کو ایک یک جان کر لیں کسی حاون دہتے میں ڈال کر شیطہ سے کوٹیں اور چنے کے برابر گولی تیار کر لیں پرزانہ ایک صبح ایک شام دودھ کے ساتھ کھانے سے ناجی کرام لیکن خاص یاد رکھی گا کہ آپ نے یہ جب یہ دعا شروع کرے تو مکمل طور پر پرہیز کریں یعنی اپنے خیالات کو پاک رکھیں اور اور اسے مکمل طور پر پرہیز کریں اور ناجی کرام کھائیں سب کچھ کھانے کا اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے جو من پسند ہے آپ کو کھائیں لیکن بہت زیادہ گرم غزاب سے زیادہ پریز کریں یعنی بہت زیادہ غزاب میں جو ہے وہ گرمی نہ ہو مکایا آپ کچھ بھی پریز نہیں جو مرضی کھائیں پیئیں تو ناجی کرام ایک گولی روزانہ ایک گولی صبح شام کھانے سے اور دودھ کے ساتھ آپ نے یہ دعا کھانی ہے چالی دن مکمل استعمال کرنے سے ناجی کرام اس قدر طاقت پیدا ہوتی ہے اس قدر عزاؤں میں طاقت آتی ہے اصابی کمزوری دم دبا کر باغ جاتی ہے دماغی کمزوری دم دبا کر باغ جاتی ہے اور مادہ منمیہ کے تمام نقص دور ہو جاتی ہے اور چلک مشتزنی اور قصد جماع کی وجہ سے جو عارضہ لاحق ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے کہ خاص میں نے سنیہ سیانہ عمل آپ کی خدمت مرض کیا ہے جتنے بھی میرے دوست و حباب میری ویڈیو کو پیزی رہی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی